امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن دنیا کی سب سے طاقتور سطح کی کرسی سنبھالتے ہی ایکشن موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ پت سنبھالتے ہی بائیڈن وائٹ ہاؤس سے اس تہذیب کو ختم کرنے میں جھٹے ہیں جو ٹم پرشاسن کے دور میں ہر طرف فیل گئی تھی جو بائیڈن نے انشاثن کو لے کر اپنی تیوریاں چڑھا دی ہیں انہوں نے وائٹ ہاؤس کے سٹاف کو اس کے لیے سب سے پہلے چتاؤں نہیں دی ہے راشپتی بائیڈن نے اپنے سٹاف سے کہا کہ سنا ہے کہ آپ لوگ بدتمیجی سے بات کرتے ہیں میں مزاک نہیں کر رہا اگر میں سٹاف کے لوگوں نے کسی سے بدتمیجی سے بات کی تو اسے تتکال وہیں برخواست کر دیا جائے گا بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں اپنے نئے سٹاف سے کہا کہ میں بس آپ سے یہی چاہوں گا کہ آپ دوسروں کا سممان کریں بائیڈن نے اپنے سٹاف کو چیتاؤنی کرمچاریوں کے آن لائن شبت گرہن کے بات دیا انہوں نے کہا کہ آپ دنیا کی سب سے شالین سرکار کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمیں اس دیش کی آتما کو بحال کرنا ہوگا میں آپ سبھی کو اس کا حصہ مان رہا ہوں نئے راشپتی نے سٹاف سے کہا کہ میں آپ سے پوری نشتہ کے ساتھ کیول ایک ماترچی چاہتا ہوں وہ ہے ایمانداری اور شالین تھا اپنے سٹاف کو سمبودھت کر بائیڈن نے صاف کر دیا کہ ٹرمپ کے کارکال میں جو بھی غلط تہذیبیں تیار ہوئی تھی اسے وہ مٹانے کا کام کریں گے دراصل ٹرمپ کے شاسنکال میں امریکہ دو دھڑوں میں پٹ گیا تھا آروپ پرشاسن میں بیٹھے لوگوں پر بھی لگے یہاں تک کہ ٹرمپ کے ایک بھانشن کے بعد ان کے سمرتھک امریکی سنسد میں خسکے اور توڑ فڑ کی اس گھٹنا کی پوری دنیا میں کڑی مزم مت ہوئی حالانکہ ٹرمپ جاتے جاتے بھی اپنی ہار کو سوکار نہیں کر پائے اور ان کے سمرتھک آج بھی ہار پچانے کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہے ٹرمپ کے کاریکال میں جس طرح کی ودیش نیتی اور پریابرن سمبندھی ماملوں میں نیتیوں نے یوٹن لیا تھا بائیڈن نے اسے پھر سے ٹریک پر لانے کی قوائد پہلے ہی دن سے شروع کر دی ہے امریکہ کے راشپتی نے پدبھار سنبھالتے ہی پندرہ کاریکاری آدیشوں پر ہستاکشر کیے ہیں جن میں سے کچھ پورو راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ کی اہم ودیش نیتیوں اور راشپتی یا سرکشہ سے سمبندیت کچھ فیصلوں کو پلٹنے والے ہیں ان کاریکاری آدیشوں میں پیریس جلوائیو پریورتن سمجھوتے میں پھر سے شامل ہونے بشو سواہت سنگھتن سے امریکہ کو باہر ہونے سے روکنے مسلم دیشوں سے لوگوں کی یاترہ پر پرتیبندھ کو ہٹانے اور میکسکو سیما پر دیوار نرمان کو تدکال روکنا شامل ہے آپ کو ہماری خبر کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہے ٹی وی نائن ڈیجیٹل پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر